ہلو بریوان ہائی گوڈ ماننگ گوڈ آفٹننگ گوڈیوننگ کیسے ہیں آپ سب لگ دوستو میرے نام ہے اروشی جوشی اور یہ ہے میرا چانل ٹرپل تھری ہائی بریوان دوستو آج کا جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے چوزن ون اب اس وشے پر میں نے کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیونکہ جب میں کسی چیز کو پہلے اچھے سے سمجھ لوں اسی کے بعد مجھے مطلب اچھا لگتا ہے انتراتما سے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے ایک confidence آتا ہے جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے وہ چیز اور آپ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہو تو انتراتما سے بھی اچھا لگتا ہے اور اس بات کے بارے میں جب آپ مطلب اس چیز کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہو تو وہ ایک confidence بھی دکھتا ہے تو چار سال سے جو ہے میں آپ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوں اور کافی کچھ میں نے شیئر کیا ہے but i don't think so کہ میں نے چوزن ون وشے پر کبھی کچھ اس ٹاپک پر کچھ آپ کے ساتھ بات کری ہے awakening ascension میں جو لوگ ہیں انہی تک میرے ویڈیوز پہنچتے ہیں انہی کو ان ویڈیوز سمجھ آتے ہیں انہی کو ان میں انٹرسٹ آتا ہے اور آپ ہی میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جس کو کی فرماتما نے چونہ ہوا ہے اپنے کارے کے لیے تو میرا اب جو مجھے تھوڑا سمجھ آیا ہے اس وشے پر یہ چوزن ون سبجیکٹ پر تو اب میرا دل کر رہا ہے کہ بھائی اب میں بات کروں گی تو میں دیکھتی تھی youtube پہ کافی ویڈیوز آتے تھے اور میں دیکھتی تھی کہ کافی لوگ اس چوزن ون ٹاپک پر بات کرتے ہیں بات مجھے یہ تھا کہ پہلے جارہ میں اچھے سے سمجھ لوں کیونکہ بہت سے لوگ اس awakening ascension کی پروسس میں آتے ہیں بات کئی لوگ ایسے depression میں چلے جاتے ہیں کئی لوگ ایسے برباد ہو جاتے ہیں کئی بیمار پڑ جاتے ہیں بات کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو وشیش کارے کو کرتے ہیں کون ہے وہ چوزن ون اسی کو لے کے یہ آج کا ویڈیو ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس awakening ascension کے پروسس میں ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پرماتما نے چنا ہے کسی وشیش کارے کے لئے وہ کارے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے پر انہیں چنا گیا ہے اس کارے کے لئے ایک سمیں آئے گا جب پرماتما کو اپنی اس آرمی کی زورت ہوگی اور جو بھی پرماتما کی یہ سینہ ہے جب بھی ان کا وقت ہوگا بہت کچھ اس کارے کو جو یہ کرنے آئے ہیں جس کے لئے انہیں چنا گیا ہے اس کارے کو ہونے سے کچھ سمیں پہلے ان کی energy میں ایک بڑا shift آئے گا ایک بڑا پریورتن کا دور رہے گا ان کے جیون میں مطلب جو بھی چوزن ون ہے ان کا جب سمیں آئے گا اس کارے کو کرنے کے لئے چاہے وہ کارے بڑا ہے چھوٹا ہے پرماتما نے انہیں چنا ہے اس کارے کے لئے تو جب وہ سمیں آنے والا ہوگا اس سے پہلے ان کی energy میں ایک بڑا shift آئے گا ایک بڑا transformational time period رہے گا ان کا وہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی چوزن ون کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں گھٹت ہوں گی اور اس دوران ان کی وہ pure energy وہ روپ جو اس کارے کو کرنے کے لئے چاہیے وہ energy جو اس کارے کے لئے چاہیے وہ اپنے آپ پوری طریقے سے ان کی active ہونے لگے گی وہ جو بھی ایک روپ ان کا الگ سا نکل کے آئے گا اس سمیں پر جب ان کو وہ کارے کرنا ہے وہ جو بھی ان کا personality نکل کے آئے گا وہ اسی لئے آ رہا ہے سامنے تاکہ وہ اس کارے کو سمپن کر سکے ہمارے different shades ہوتے ہیں پت اس دوران جب ان کو وہ اس کارے تک پہنچنے والے ہیں جس کے لئے انہیں چنا گیا ہے چاہے وہ کارے چھوٹا ہے بڑا ہے اس کارے کے سمیب جب وہ لوگ پہنچیں گے تو اس سمیں پر اتنا transformation ایسے ایسے چیزیں ان کے حٹیت ہوں گی کہ ان کی personality کا ایسا ایک divine shade نکل کے باہر آئے گا اور وہ اس energy میں اس روپ میں اس کارے کے جو ہے نکٹ پہنچ جائیں گے ایک بڑا پریورتن آئے گا ان کی personality میں پرماتما ایشور ان کو مادھیم بنا کے اس وشیش کارے کو سمپن کریں گے پرماتما ایشور نے چنا ہے universe نے انہیں چنا ہے اس کارے کے لئے اسی لئے یہ chosen one ہے پتہ یہ جو بھی chosen ones ہوں گے یہ بڑے intuitive ہوں گے انہیں شروعات سے ہی شروعات مطلب اپنے بچپن سے دیرے دیرے بڑے ہو رہے ہوں گے کئی deep باتوں کی انہیں سمجھ ہوگی یہ ہمیشہ سے ہی strong observers ہوں گے بہت intuitive ہوں گے انہیں ہمیشہ سے یہ feel آتی ہوگی کہ کچھ ہے جو انہیں کرنا ہے انہیں ہمیشہ سے اس بات کی اندر سے ایک سمجھ ہوگی اندر سے guidance ہوگی کہ یہ کسی بشیش کارے کو کرنے کے لئے یہاں پر آئی ہیں وہ کیا کارے ہیں وہ کب ہوگا وہ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا اس کا idea نہیں ہو رہا ہوگا لیکن ان کو اندر سے اس بات کی strong سمجھ ہوگی کہ کچھ ہے ایک سمجھ پر یہ اس کارے کو ضرور کریں گے کچھ بہت important ہے جو ان کے دوارہ گھٹت ہوگا کچھ ایسا ہے جس میں ان کا سہیوگ رہے گا اس چیز کی guidance اس چیز کو لے کے ان کو اندر سے ہمیشہ سے احساس ہوتا ہوگا اپنے اندر سے آتما سے جڑے رہنے کی وجہ سے ہی پہلے سے یہ آبھاس ہوتے ہوں گے ان chosen ones کو یہ جو آبھاس ہو رہے ہوتے ہیں پہلے سے ہی بچپن سے ہی یہ آبھاس اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ already کافی زیادہ connected ہوتے ہیں اپنے اندر سے اپنی آتما سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہونے والا ہے اس چیز کا آبھاس انہیں پہلے سے ہی مل رہا ہوتا ہے اگر سب کچھ بھی انہیں مل جائے بیسے تو ان کو بہت زیادہ کامنا ہی نہیں ہوتی پھر بھی اس material world میں کچھ بھی ان کے mind میں تھا اگر اس کو بھی انہوں نے achieve کر لیا ہے پھر بھی انہیں یہ strong feel آتی رہتی ہے کہ کچھ باقی ہے کچھ 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 یہ achieve کرتے چلے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے ٹھیک ہے پر پھر بھی ان کو لگے گا کہ کچھ باقی ہے کچھ ایسا ہے جو ابھی ہوا نہیں ہے پر ہونا ہے وہ کیا ہے وہ بہت important ہے ایسی feel ان کو آتی رہے گی میں نے astrology کی ضرور بھی کافی research کی ہے کئی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتی رہتی ہوں اور سمیں کبھی اس میں بادہ نہیں بنتا کسی ایک چیز کی research میں اگر مجھے نا تھی انچار پانچ سال بھی لگ جائیں تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا کتنا بھی سمیں لگے مجھے آنند آتا ہے مطلب کسی چیز اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں سالوں بھی اگر لگتے چلے مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس چیز کو سمجھنے میں مجھے اتنے سال لگ گئے اس چیز کو جاننے کی اچھا اس کو ڈھونڈتے رہنا ہر پلنہ مجھے ایک آنند جیسا لگتا ہے تو اسٹرولوجی کی طرح میں نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا ہے سمجھا ہے کون ہے یہ کون ہے یہ چوزن ون سب کچھ تو نہیں بٹ کچھ ہے جو میرے ہاتھ لگا ہے تو وہ میں شیئر کر دیتی ہوں فیوچر میں کچھ اور رہے گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی ان چوزن ون کے بارے میں ان کی بڑی پرکشائیں رہتی ہیں جیون میں شروع سے ان کی جیون میں شروعات سے ہی آسانی رہتی ان کی جیون یادرہ بڑی پرکشائیں رہتی ہیں کئی طریقے کی کشٹوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے کسی بھی کشٹ میں لیکن یہ ٹوٹتے نہیں ہیں ان کا جیون جو یہ پرماتما کے بندے ہیں جو چوزن ون ان کا جیون کبھی بھی آسانی ہوتا بچپن سے ہی شروعات سے ہی ان کی جیون میں بڑے کشٹ رہتے ہیں لیکن کسی بھی کشٹ میں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں ہر مشکل سیچویشنز میں ہر مشکل سیچویشنز کو پار کرتے ہوئے جیون میں یہ اور مضبوط اور سٹرونگ ہوتے چلے جاتے ہیں یودھا بنتے چلے جاتے ہیں ان چوزن ون کی اگر ہم اسٹلوجی چارٹ کو کھول کے دیکھیں تو پہلی چیز جو دکھائی دے گی وہ ہے ان کا تھرڈ ہاؤس تھرڈ ہاؤس جو ہے نا وہ پراکرم کا ہاؤس ہے کھریچ کا ہاؤس ہے پہلی چیز جو ان کی کنڈلی میں آپ دیکھو گے وہ یہ دیکھو گے کہ ان کا تھرڈ ہاؤس definitely بہت سٹرونگ بلے گا کیونکہ پراکرم کا ہاؤس ہے یہ پراکرمی ہوتے ہیں یودھا ہوتے ہیں ہر کشٹ سے نکل کے اور یودھا بنتے چلے جاتے ہیں اور سٹرونگ ہوتے چلے جاتے ہیں تو یودھا کی کنڈلی میں وہ چیز دیکھے گی بھی نا تو تھرڈ ہاؤس آپ دیکھنا جو کی پراکرم کریچ کا ہاؤس ہے وہ ان کی کنڈلی میں آپ کو بڑا سٹرونگ دیکھے گا بڑا اچھا دیکھے گا آپ میں سے کئی لوگوں کو آسٹرولوجی میں انٹرسٹ ہے اسی لئے ساری چیزیں شیئر کر رہی ہوں آسٹرولوجی پوائنٹ آف یو سے بھی دو امپورٹن چیزیں میں نے پائی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی جات میں لگن لڈ کنڈلی میں جو پہلا ستھان ہوتا ہے لگن لڈ کرم ستھان میں ہوگا یعنی دسوے گھر میں ہوگا دسوے گھر جو کی کرم کا ستھان ہے کسی وشیش کرم کو یہ کرنے آئے ہیں تو ان کی گھنڈلی میں آپ کو ملے گا کہ دسوے گھر میں ہے کرم ستھان میں بیٹھا ہوا ہے اور اچھی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے پہلی چیز میرے پاس یہ نکل کے کرم ستھان سٹرون کنڈیشن میں ہوگا تو لگن کا سوامی ایسے لوگوں کی کنڈلی میں دسوے گھر میں پایا جاتا ہے یہ لوگ کچھ الگ ہی سمیہ آنے پر کچھ الگ ہی کچھ بڑا کرتے ہیں سیکنڈ چیز میں پائی ہے وہ یہ ہے نائن ہاؤس کا لارڈ یعنی سوامی دھرم ستھان کا سوامی کرم ستھان میں ہوگا یعنی نائن کال مال کرم ستھان میں ہوگا بہت اچھی کنڈیشن میں ہوگا اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا یوگ ہے یہ یوگ اپنے آپ میں انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ یہ پرسن کچھ کرنے آیا ہے یہ چوزن ون ہے یہ کچھ کرے گا ایسا جیون کال میں جس سے پوزیٹیف پریورت نہ آئے گا تو ابھی تک کی ریسرچ میں ابھی تک جو میں نے سمجھا ہے اس میں یہ دو تین چیزیں نکل کے آئیں ہیں میری ریسرچ کے دوران اور اس ٹاپک پہ میں اسی لیے اتنی سب میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا ہے آپ بھی دیکھ چارٹ میں اس طریقے کوئی یوگ ہے آگے کچھ اور چیزیں نکل کے آئیں گی چوزن ون کے بارے میں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی